سنے ایک ڈاٹ کوم نمسکار آداب میرے نام پروی ظالم ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں یوگیندری آداب یہاں لندن میں ہم ایک کسی دوست کے گھر پر موجود ہیں اور ہمارے سامنے جو وشے ہے جس پر ہم تھوڑی دیر بات کریں گے وہ ہے سیکولرزم دھرم نرپیکشتہ اس کا انواد کہا جاتا ہے عام طور پر آپ نے یہاں لندن سکول آف ایکانومکس میں ایک آپ کی اور جو نوبل پرائز مینر ہیں عمر تسین اور مشہور ارثشاسری ایکانومسٹ ہیں دونوں کے بیچ گفتکو ہوئی اور اس میں آپ نے سیکولرزم شبد کو پورے کونسپٹ کو ہی ایک لیول پر شاید ایک طرف پویتر بھی بتایا اور پاکھنڈ بھی بتایا یہ بڑی کنٹرڈکٹری بات تھی ورودہ بھاس اس کو کہتے ہیں بہت بات جیسے مطلب کیا تھا آپ کا ہاں صحیح پکڑا ہے آپ نے درسل اور یہ صحیح وقت ہے اس پر بات کرنے کا کیونکہ سیکولرزم بھارت کا سب سے پویتر سدھانت ہے اور بھارت کا سب سے بڑا پاکھنڈ ہے پویتر سدھانت کیوں ہے پویتر سدھانت اس لیے ہے کی یہ بھارت کے سوادھرم کا حصہ ہے یہ جو بھارت کا گھنٹنٹر ہے یہ سیکولرزم کے بینا بچ نہیں سکتا سیکولرزم شبد کب آیا اس سب سے میرے کو مطلب نہیں ہے دیکھیں بھارت کے پاس کبھل دو ہی رستے ہیں یا سیکولر بھارت ہوگا یا جو بھارت ہم جانتے ہیں وہ ہوگا ہی نہیں تو بھارت ایک یونیٹی کے روپ میں بچے گا ایک راجنیتک ایکائی کے روپ میں بچے گا اس کی شرط ہے کہ یہاں پہ کسی ایک دھرم کے دھرما ولنبیوں کا بولوالا نہ ہو اس نیونتم ارث میں سیکولرزم بھارت کی بنیاد میں ہے سیکولرزم بھارت کا سب سے پویتر ستھانتا ہے ہمارے راشتری آندولن کا ہمارے سمویدھان کا اور اس لیے بھی کہ کیونکہ وہ جو ڈیورسٹی ہے بھارت میں جس کو ویویدھتا کہتے ہیں وہ برقرار نہیں رہ گی اور وہ کسی بھی دیش میں ویویدھتا اگر برقرار نہ رہے تو پھر دیش کا تو سپنہ ہی چکرنچور ہو جاتا ہے یہ تو پویتر بات ہوگی اسی اور دیش پہ پھر بھی لاغو ہو سکتا ہے جاپان میں اب اتنی لمبی چوڑی ویویدھتا نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے لیکن بھارت جو ہے جس طرح ہے کہ دھارمک ویویدھتا ہمارے یہاں ہے اگر یہ دیش سیکولر نہیں رہے گا تو یہ دیش نہیں بچے گا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ شریلنکا نہیں ہے کہ آپ تھوڑے سی تمیلز کو مار پیٹ کے کچھ کر لیجی اور دیش چلا لیں گے دیکھیں بھارت میں کچھ لوگ اس ڈیبیٹ کو ایسی بھی دیکھتے ہیں کہ اسی پرتیشت کے آس پاس جو جنسنگیا ہے وہ ایک دھارمکی ماننے والی ہے اور بیس پرتیشت میں سمجھت لیجی سب کو جس میں ہندو ہیں ہندو نہیں ہیں جس میں مسلمان ہیں ہیسائی ہیں سکھ ہیں وغیرہ وغیرہ اور بھی وہ ساری چیز ہیں تو ایک طرح سے ایک بڑی میجوریٹی ہے اس میں سیکولرزم کیا کرے گا اس میں تو ایک ہی جو میجوریٹی ہے اس کو چلنے دیجئے دو تین باتیں ہاں میں آرج کرنا چاہتا ہوں پہلا تو یہ کہ بیس پرسنٹ کہتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ بیس پرسنٹ کا مطلب کوئی پچیس کروڑ لوگ ہیں پچیس کروڑ لوگ جو امریکہ کے کل آبادی کے لگ بگ نزدیک آ جاتے ہیں تو ایک تو بہت چھوٹی سنکھیا نہیں ہے دوسرا ڈیموکریسی کا مطلب میجوریٹی کا راج اس مائنے میں نہیں ہوتا کہ جنم سے جو میجوریٹی ہے وہ دیموکریسی کا مطلب نہیں ہوتا دیموکریسی میں میجوریٹی کا راج ہوتا ہے بشرتے میں اس میجوریٹی کا حصہ بن سکوں کبھی نہ کبھی اوپینینز کی میجوریٹی ہوتی ہے اگر جنمجات میجوریٹی کا راج دیموکریسی ہونے لگ جائے تو بھائی پھر میں کیوں اس میں ہی سنوں اور تیسرا جسے ہم ہندو دھرم کہتے ہیں بہت پراشین اور بہت گہری پرمپرا ہے وہ اپنے آپ میں اتنی ویوید ہے میں ہندو ہوں جب میں دکشن بھارت کے ہندو سے ملتا ہوں جب میں پورو بھارت کے ہندو سے ملتا ہوں تو ان کے آدھے سنسکار تو مجھے سمجھ نہیں آتے کیا ریواج کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک جو میجوریٹی ہے جس کو ہم بہو سنکھیک سماج کہتے ہیں یا جو اکثریت ہے اس کے اندر بھی ترہ ترہ کی اقلیتیں ہیں الف سنکھیک ہیں مائنوریٹیز ہیں باقاعدہ اور یہ بات عام طور پر بھارت میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں بھارت مائنوریٹیز کا دیش ہے ہر ویکتی مائنوریٹی ہے عام طور پر جب ہم سیکلوریزم کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے من میں آتا ہے اچھا سیکلوریزم تھوڑا مائنوریٹیز کے لیے کچھ تھوڑا ایک کنسیشن ہے مائنوریٹیز کون ہیں مسلمان ہیں ہم بھوئی جاتے ہیں کہ ہر شخص اس دیش میں مائنوریٹی ہے اگر ممبئی میں ہندی سپیکرز کے اگنس دنگا ہوتا ہے تو ان کا ہندو ہونا ان کا ہندی سپیکر ہونے کا کوئی مائنے نہیں ہے آپ اس دیش میں کوئی ویکتی نہیں ہے جو دیش میں مائنوریٹی ہو پردیش میں مائنوریٹی ہو شہر میں مائنوریٹی ہو گلی میں مائنوریٹی ہو دھرم کے ناتے مائنوریٹی ہو جاتی کے ناتے مائنوریٹی ہو بھاشا کے ناتے میجورٹی ہو جس کا مطلب ہے اس دیش میں سب طرح کے دنگے ہوگا ہے تو سیکلوریزم ہر ویکتھی کو بچانے کا پرنسپل یہ تو پویتر بات تھو گئی ہے مطلب یہ کہ ایک بہت پیارا سا مقدس سا کام ہے کہ سیکلوریزم کو بچانا ہے اس لئے کہ سیکلوریزم کو بچانا ہے تو جو آئیڈیا آف انڈیا ہے اس کو بھی بچانا ہے دوسری طرف پاکھنٹ کہاں سے آجاتا ہے جو آپ نے جو اس کو ایکسلیم کیا سیکلوریزم کے نام پر اس دیش میں جو ہوا ہے عام طور پر سیکلور لوگ یہ باتیں کہنے سے گریز کرتے ہیں ڈھکتے ہیں سب چاہتے ہیں تھوڑا سوچتے ہیں اچھا موڈی کا راج ہے ان باتوں کو تھوڑا ڈھک کے ہی رکھو کہنے کی کیا جدورت ہے لیکن بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ نہیں ان باتوں کو کھل کے کہنا چاہیے ایمانداری سے کہنا چاہیے سیکلوریزم کے نام پر اس دیش میں جو پولیسیز ہوئی ہیں جو ایک سوچ انٹیلیکچول کام کیا گیا ہے اور جو پولیٹکس ہوئی ہے وہ پاکھنڈ ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی جو باتیں ہیں اس پر سنگیت کا کام کر رہی ہیں رسس والوں کے لیے موڈی جی کے سمرتکوں کے لیے لیکن کہیے کہیے مجھے برا کہیے وہ جو ایک لائن ہے مطلب یہ کہ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ ایک بڑی تعداد میں راجنیتی میں ایسے لوگ ہیں اور راجنیتی دل بھی ہیں جنہوں نے کہتے ہیں سیکلرزم کو لے کے اور اس کو اس حد تک بدنام کر دیا جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے کہ اب لوگ شبد پر وشفاس نہیں کرتے آج سیکلرزم اتنا بھدہ شبد بنا دیا گیا ہے وہ کیوں بنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں رسس بی جی بی نے پروپیگنڈا کر کے بنا دیا وہ تو ستر سال سے اسی سال سے کوشش کر رہے تھے کیوں نہیں ہوا کہیں نہ کہیں تو سیکلر پریکٹس میں درقت ہے کہاں ہے درقت ہے میں نے بہت سوچا اس سوال پر اس سب پر بھی سوچا کہ اچھا ہے اس سے رسس کو بڑا فکر کچھ باتیں رسس بھی یہ کہتی ہے اور میں انتر میں اس وشواس پر پہنچا میرے گروہ تھے کشن پٹنائے کو انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ بیٹا سچ بولو سچ بولوگے تو پولیٹکس میں انتر تہا ٹھیک جگہیں پر پہنچوگے راستے میں چاہے کتنی دکتہ ہے تو سچ یہ ہے کہ ہندوستان میں اپنے آپ کو سیکولر کہنے والی پولیسی اس کی پریکٹس اور اس کی پولیٹکس تینوں فراؤڈلینٹ ہے کیسے ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بہتا ہوں یہ جو پولیسی ہے سیکولرزم کی یہ پولیسی کیا ہے ہم نے اس کے نام پہ کیا کیا سچا ای بی جے پی کہتی ہے کہ آپ نے مسلمانوں کا تشٹی کرن کیا اپیزمنٹ کیا ہر ایسی میت میں یہ بات جھوٹ ہے لیکن ہر ایسے جھوٹ میں سچ کا ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے وہ سچ کا بیج کیا ہے سچ یہ ہے کہ یہاں پہ بھارت میں مسلمانوں کا صرف مسلمانوں کا نہیں کرشن کا عیسائی کا سکھوں کا ان کی کلرجی ان کے جو ٹھیکے دار تھے ان کا تشٹی کرن کیا اور سماج کی ایسی تیسی کی گئی اب شابانوں کا معاملہ لیتا ہے شابانوں کے معاملے میں ایک زکل یہ ہی ہوا ہے بلکہ شابانوں کے معاملے میں تو ایسا ہوا تھا کہ کانگریس کے اندر مجھے اچھی تیسی زیادہ دو گڑ بنائے گئے تھے ایک ایسا تھا جسے عارف محمد خواہ جو لبرل ویو لے رہا تھا راجیب گاندی کے زمانے کی بات ہے جب وہ پردان منطری تھے اور دوسرے طب تھے زیادہ انساری صاحب جو انہاو والے تھے ایم پی تھے منسٹر بھی تھے اور ان کی جو لائن تھی وہ تھوڑی اوٹھوڈاکس والی تھی اور پھر اس کے بعد میں دیکھا کہ جو کٹر مسلمان ہیں وہ تھوڑا ادھر جا رہا ہے یعنی کہ شابانوں کے ججمنٹ کے خلاف ہے تو انہوں نے رات و رات اپنی لائن بدل دی خیر اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں مطلب جو سمجھدار لوگ تھے جو پڑے لکھے لوگ بھاگتے ٹھیک تھاک لوگ بھاگتے ہیں ان کو لگا یہ کیا سرکار ہے ایک سرہ سا دباؤ ڈالاو اور اتنی غلط بات پہ آپ نے انہوں کو قانون بدل دیا تو وہ اپیزمنٹ تھا مگر وہ مسلمان کا اپیزمنٹ نہیں تھا تھکے داروں کا اپیزمنٹ تھا مسلم تھکے داروں کا اپیزمنٹ اور مسلم سماج کا بلکل بہشکار سچا ریپورٹ کیا بتاتی ہے سچا ریپورٹ کے دس سال بعد ہم کیا دیکھ رہے ہیں آج مسلمان کو نہ ایجوکیشن ہے نہ ایمپلائیمنٹ ہے ہاؤسنگ میں اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے سیکیورٹی اس کے لیے سوال ہے اور ساری مسلم پولٹکس کس پہ ہو رہے ہیں ٹریپل تلا کوئی مطلب ہے کوئی سوال ہے یہ جس کے اوپر آپ ساری کومیونٹی کو موبلائز کر رہے ہو تو یہ جو سیکولر پولٹکس کھڑی ہوئی کچھ سوالوں پہ ان کا مطلب یہ تھا کہ لے دے کے ساری مسلمانوں کو کچھ سمبولک ایشوز پہ لگا کے رکھو اور ان کے جو سچ مجھ کے سوال ہیں اس کو اگنور کرو تمام طرح کی چیزیں جسے سمبولک ایشوز جو مجھے لگتا ہے جو ہمیشہ سے رہے کہ ایک علیہ مسلم یونیورسٹی کا مائنورٹی کرکٹر اسٹو کر دو او دو کو سیکنڈ لینگویج بنا دو وغیرہ وغیرہ کر دو ان تر سوالوں میں کچھ کچھ جان رہے ہیں ہاں وہ کچھ لیکن یہ کہ جو بڑے ایشوز سے مثال مسلمانوں کے روزگار کا کیا ہوگا مسلمانوں کے شکشہ کا کیا ہوگا اس پہ کوئی حل نہیں سوال اپنی جگہ ہے لیکن ہندوستان کے مسلمان کی ایڈوکیشن کا سینٹرل سوال وہ نہیں ہے سینٹرل سوال ہے کہ بچے کہاں پڑھنے جاتے ہیں کتنی خراب سکولنگ مل رہی ہے ان کو مدرسوں میں ان کو پروپر ایڈوکیشن کیوں نہیں مل رہی ہے پرسنٹ ہے صرف اس وقت ڈاپ انسٹیٹوشن کے اندر ان پر چرچہ نہیں ہو رہی صرف علی اگر مسلمی انیورسٹی پر چرچہ ہو رہی ہے صرف قردو پر چرچہ ہو رہی ہے یہ سب کیوں ہوتا ہے یہ مسلمانوں کے حوالے سے آپ نے بات کی اگر میں کہوں جلدی سے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ باقی لوگ بھی ہیں باقی جو ماینورٹیز ہیں انڈیا کی ان کے ساتھ میں کہاں مسلمانوں کے بارے میں اچھا میں تو اور بھی جوڑ دیتا ہوں کیونکہ میں آپ کی بات سے کافی حد تک سہمت ہوں جو میں نے خود دیکھا ایک تجزیہ نگار ایک وشل شک کے حیثیت سے کہ ہمیشہ سے یہ ساٹھ پینسٹھ سال میں راج نیتی رہی کہ مسلمانوں کو کچھ جنرل چار پانچ اشیوز میں اٹکا دیا گیا باقی جو باقی مائنورٹیز اور مسلمان میں ایک بہت بنیادی فرق ہے مسلمان ڈیسیڈوانٹیج مائنورٹیز باقی ڈیسیڈوانٹیج مائنورٹی نہیں ہے ایک سکھ اور ایک کرسیان ایک آسد کرسیان دلیت کرسیان کو آپ چھوہتے ہیں تو وہ ایک ایوریج دیش کی ایڈوکیشنل پیرامیٹر سے بہتر ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے ساتھ بھی سمبولی کیا ہوا SGPC تمام تیرے کیوٹ پٹان کام کرتی رہتی اب دو ہفتہ پہلے SGPC جو سکھ رومنی گردوارے پرابندگ کمیٹی جو سکھوں کے گردوارے منیج کرنے کی سب سے بڑی سنسطہ ہے اس نے فتوہ جاری کر دیا صاحب ہم اپنا سنسر بورڈ بنائیں کوئی سیکولر کھڑاؤ کی نہیں بولتا تم کون ہوتے اپنا سنسر بورڈ بنانے والے وہ تیر کریں گے کہ کسی بھی فلم میں سکھوں کو کیسے دکھایا جائے بھائی تم کون ہوتے ہو بتانے والے کی کیسے دکھایا جائے تم کون کہاں کے ٹھوئے گیدار ہو دس سال پہلے SGPC نے ورچولی ایک خاص سمودائے کے لوگوں کا ایک خاص پریمی لوگ کہا جاتا ہے وہاں پہ ان کی پرارتھنا کرنے پہ پابندی لگا دی سیکولر لوگ نہیں بولے اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ مزورم میں چرچ ایسے ایسے فیصلے لیتی ہے جس کے بارے میں لوگوں کو بولنا چاہیے کھڑے ہونا چاہیے کہنا جی آپ کیسے کر رہے ہیں آپ سرکار کیسے چلا رہے ہیں وہاں ان سوالوں پہ ہم بولتے نہیں اور جو سچمچ بڑے سوال ہیں منورٹیز کے اور آج باقی منورٹیز ڈسیڈوانٹیج نہیں ہے لیکن جو خوف ہے جو سیکیورٹی کا سوال ہے وہ تو کرشین کا بھی سوال ہے وہ تو صرف مسلمان کا سوال نہیں ہے سکھ اس سے الگ ہے کیونکہ سکھ پہ رسیس کی تھوڑی سی مہربان ہی رہے ہیں وہ سمجھتی ہے وہ بیسیکلی موں سے نہیں بولتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہندو ہی تو ہیں اس سے الگ تھوڑی پر ایک بات مجھے جو یاد ہے بہت کم لوگ اس بات کی چرچہ کرتے ہیں اور پولیٹیکلی انکریکٹ سمجھا جاتا ہے انیس سو چوراسی کے جو دنگے ہوئے تھے تب تک اور جو سکھ آتنکوات تھا یا جو دہستگردی تھی ایکسٹرمیزم تھا وہ اتنے چرم سیمہ پہ تھا آرے سیس کے ہی لوگ بنتہا خلاف تھے جو بہت ساری سکھوں کی جنرل باتیں ہوتی تھے بلکہ اور اور عام لیڈرشپ تک خلاف اس حد تک تھے جسے چوراسی کی جو دنگے ہوئے کچھ ایسی ریپورٹ ہیں اپنی جگہ پہ جس میں کہ وہ بھی اس میں کسی نہ کسی روپے ان کے کچھ کارے کرتا شامل تھے جو میری سمجھ ہے وہ یہ کہ اس وقت پنجاب میں سکھوں کے خلاف ماحول بنانے میں رسس کا ان کے پرچار تنتر کا کھلا ہاتھ تھا سکھوں کے خلاف دنگا فساد ہنسا میں رسس کی بھومی کا ایسا میری کو ریپورٹ نہیں ہے لیکن اس کے بعد اسے جسٹیفائی کرنا اور راجیو گاندھی کے لیے ووٹ ڈالوانے میں رسس نے کھل کے ہاتھ دیا تھا یہ تو بلکل ایویڈنس ہے کس طرح ایویڈنس ہے رسس نے لوکل کھل کے ایک میسیج دیا تھا کہ اس چناؤ میں راجیو گاندھی کو سپورٹ دینا ہے راجیو گاندھی 48% ووٹ آئے اور بی جی پی کو دو سیت پر سمجھ آم لوگوں کو سمجھ دھرم کے سارے ٹک سکتا جو کی یورپی افدھار نا ہے آرے سوالوں کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں مجھے ان پر گصہ کماتا ہے دیا جی دیا اس لئے آتی کہ بچارے یورپ کے راشتوات کو بھارت میں ایمپورٹ کر رہے ہیں تو ان کا تو بیسک مالی ایمپورٹ اس پہ جس کا بھی چیلنج اور اس وقت لگتا تھا کہ خالستانی ملیٹنس کا اکرمان ہے اور اسے بچانے کے لئے آپ کو ہندو کو اسٹیبلش کرنا ہوگا اور آج ہم بھول جاتے ہیں اندیرا گاندھی نے 1983 میں جمہو میں جاتے بلکل کھلی ہندو لائن لی تھی آج اس باتیں یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی دھرم کے ٹھیکے دار ہیں کانگریس کے ریجیم سوارہ تھے جن کی ہم بات کر رہے ہیں اور کیونکہ زیادہ تر شاہ سنگ کانگریس کرا انہوں کے ساتھ ملایا بلکہ مجھے تو ایک بات یاد آتی ہے 1980 کے تشک 1980 میں شاہی امام ڈلی کے بخاری صاحب اتنے اہم ہو گئے تھے رام دیلہ میدان میں وپکش کی ریلیاں ہوتی تھی اور اس میں شاہی امام صاحب کی بڑی تصویر نے یاد ہوگا آپ کو جیسے میں وشونات پرداب بھی ہیں اٹل بیاری بیاری ان ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا لیڈر بنانے کا کام اس تتھا کتھ سیکولر پولیٹکس نے کیا ہے میں کھل کے اور بولوں گا یہ آزم خان کب سے ہندوستان کے مسلمانوں کی لیڈر بن گئے یہ سیکولر پولیٹکس کا پاپ ہے کہ انہوں نے اس لوگوں کو اتنا بڑا آدمی بنایا ہے یہ ہیدر آباد کے اتحاد المسلمین کے یہ کس طرح کی گھٹیا گھنڈا گردی کی پولیٹکس لوکل لیول پہ کرتے ہیں اور ان کو ہندوستان کے مسلمان کا مسیحہ بنانے کی کوشش ہو رہی کیسی راجنی کی ہے پر ہوئی نہیں میں تھوڑا سی دیفنس میں ان کے یہ کہوں گا چھوٹے موٹے لیڈر بن گئے آزم خان وہ بن گئے جو بھی ہے یا اتحاد المسلمین نے بیہار میں کتنی جگہوں پہ اپنے امیدوار کھڑے کی کچھ نہیں ہوا یو پی میں کوئی ایک مسلم پارٹی ایسی نہیں ہے یہ اپنے بہت امپورٹنٹ بات کی پچھلے ستر سال سے بھارت کے مسلمان نے کسی بھی مسلم پارٹی کو ووٹ نہیں دیا ہندوستان کے مسلمان کی ہیرو کون تھے نہرو وی پی سنگھ کچھ سمیں کے لیے ارجن سنگھ تھوڑا بہت کچھ سمیں ملائم سنگ یاد ہندوستان کے مسلمان نے کبھی بھی ایکسکلوسیو مسلم پارٹی کو نہیں مالا لیکن جس جس سیکولر پولیٹکس پہ ہندوستان کے مسلمان نے یقین کیا اس نے سیکولر پولیٹکس نہیں کی اور یہاں میں بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں کیوں میں فراڈلنڈ سیکولر پولیٹکس کا جو فراڈ ہے سیکولر پولیٹکس ہندوستان میں شروع ہوئی ایک بہت کنوکشن کے ساتھ آجادی کے بعد اتنے خون خرابے کے بعد جب نہرو کھڑے ہو کے سیکولر ریزم کی بات کرتے تھے بہت دیپ کنوکشن تھا اتنا خوبصورت مومنٹ تھا آپ شاید کلپنا کر سکتے ہوں کہ دنیا میں کہیں اتنے خون خرابے کے بعد کھڑے ہو کے جوڑنے کی بات کی جائے یہ صرف ڈاندھی اور نہرو کے دیش میں ہو سکتا تھا فاق رہ کے اندوستانی ہونے کے ناتے اس چیزوں پہ کچھ سال بعد وہ جو کنوکشن تھا وہ کنوینینس میں بدل گیا کانگریس کو مسلمان کے ووٹ آتے تھے اچھا لگتا تھا اپنے آپ آتے تھے باقی کے ووٹ لینے پڑتے تھے ان کے بغیر لیے آنے شروع ہو گئے تھے اور وہ کنوینینس کچھ وقت کے باد کمپلشن بن گیا کمپلشن کیوں بن گیا باقی کے ووٹ جانے شروع ہو گئے 60 کے دشک کے باد اب لے دے کے دلیت اور مسلمان بچے ان کو کس کے پکڑے رکھو اور تب یہ فراڈ اور کانسپیریسی شروع کیا تھی کہ مسلمان کو صرف سیکیوریٹی کے سوال پر لٹکا کے رکھو مسلمان کو ہوسٹیج بنا میں بہت کڑوے شبد استعمال کر رہا یہ مسلمان کو بندھک رکھنے کی راجنی دیئے دیکھ سوال کیا بہت سادان طریقے دیکھو تم انسیکیور ہو میں تمہیں بچاؤں گا چنتہ مت کرو اب دو سال بیٹ گئے تین سال بیچ گئے اس کے بات سیکیور محسوس کرنے لگے آپ نے کہا بھائی پھر ایڈوکیشن روزگار اس کا کیا ہوگا تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ اگر آپ سیکیور بن گے تب تو کیس طرح کے دھندوں کی ساری اپنے آپ کو سیکیور کہنے والی پارٹیوں نے یہی کام کیا میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ سی پی ایم نے بنگال میں یہ کام کیا سی پی ایم کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور جو سچر کمیٹی کی ریپورٹ تھی وہ اس طرف صاف بات کہتی ہے کہ بنگال میں مسلمانوں کے ساتھ تو بہت برا ہوا ایک طرح سے سیمپل دی سچر کمیٹی کی ریپورٹ آنے کے کئی سال بعد بھی لیفٹ کا راج رہا وہاں حقیقت کڑوی بات ہے میں آج کل ہشت چاہتا نہیں تیری بات بولتا ہوں سرکاری نوکری میں مسلمانوں کا پروپورشن کتنا تھا لیفٹ فرنٹ کے چونتیس سال کے راج کے بعد بنگال کی سرکاری نوکری میں مسلمانوں کا پروپورشن کم تھا اپنی آبادی کی طلنا میں گجرات میں جادہ تھا یہ حقیقت ہے ان حقیقت سے کیسے آپ نظر انداز سارا کھیل کیا تھا مسلمان کو سیکیورٹی کے سوال پہ انسیکیور بنا کے لٹکایا جائے وہ نہ تو شکشا کی بات کرے گا نہ روزگار کی بات کرے گا ساری دنیا ہندوستان میں بزلی سڑک پانی کے نام پہ ووٹ دیتی ہے مسلمان بزلی سڑک پانی کی بات نہیں کر سکتا روزگار کی بات نہیں کر ہج میں اتنا پیسہ دے دیا بھاڑ میں گیا وہ پیسہ کیا فرق پڑتا ہے یہ بزلی سج مجھ سوال ہے ساری پولیٹکس اس قسم فالتو سوال سمبولک سوال تاکہ ایموشنل بنا کے رکھا جا سکے جب بھی میں کسی مسلم میٹنگ میں جاتا ہوں اتنی شیر و شاعری اتنی جذباتی باتیں کھون دے دیں گے یہ کر دیں گے آخر میں تنگ آکے میٹنگ میرے میوات میں میں نے کہا کوئی شیر مت بتا کوئی جذباتی بات دائیلوگ دینے بند کرو سمپل بجلی پانی سڑک روجگار اس کی باتیں کرنا سیکھو نہیں تو اللو بنو گے تو سیکلور پولیٹکس نے یہ فراڈ کیا ہے آپ نے بہت واضح صاف شبدوں میں یہ کہ دیا کہ کس طرح سے جو بھارت کا سیکلور رہا اس کو پریکٹس کرنے والے تھے وہ کس طرح سے ایک پاکھنڈ کے لیول تک لے گئے اس کو مجھ تو حال لنگ برا بھی لگ رہا ان کو سیکلور رزم کو پاکھنڈ بنا کے ثابت کر دیا کچھ لوگوں ہی نظر میں اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوئیں جن سے آپ لگتا ہے کہ سیکلور رزم واقعی پاکھنڈ کی طرف یا پاکھنڈ کو ہاتھوں لگ گیا یا انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا یا تیسری چیز کو میں پاکھنڈ نہیں کہتا جو بچی وہ ہے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ دیش میں سیکلور رزم ایک بدنام شبد کیوں بنا اور وہ بدنام بننے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیکلور رزم کو بچائے رکھنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ بلکل نہیں کیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں بی جے پی آر ایس کو دوش دینا بلکل بے مانی ہے ان کی تو دکان ہے وہ تو اس اب کام کری رہے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے پر جب آپ ایک اونگلی موڈی کی طرف بی جے پی آر ایس کی طرف اٹھاتے ہو تو تین اونگلی آپ کی طرف بی اٹھتی ہیں یہ ہماری تین بنی حدی کمی ہم نے ایک عوصت ہندوستانی سے جو ڈائیلوگ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا اس دیش کے سیکولر انٹیلیکچول میں نے پولیسی کی بات کی اب انٹیلیکچول کی بات بھی کر لیں اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے انٹیلیکچول جن کی میں عجت کرتا ہوں جن کے ساتھ میں پڑھا ہوں جن سے میں نے سیکھا ہے انہوں نے اس دیش کے عوصت انسان سے عوصت ہندو سے عوصت مسلمان سکھ عیسائی سے بات کرنی پچاس سال پہلے بند کر دی سب سیکولر لوگ انگریزی بولتے ہیں سب نہیں کافی لوگ بولتے ہیں انگریزی میں بات کرتے ہیں محاوراں ان کا کسی بھی ریلیجن کو سپرسٹیشن اندوشوا سمجھتے ہیں کیسے ان چیزوں سے مطو کیا جائے تو اپنے آپ کو سیکولر کہنے والا وہ ہوتا ہے کھڑے ہو کے یہ پتھا نہیں کون اسلام ہے کون ہندو میں چیزوں کو نہیں جانتا ہی کارت کی نظر سے ایک ہندوستانی اور اس کے ریلیجیس بلیفز کو دیکھتے ہیں اور پوری جو پرمپرہ اس دیش کی ہے اس کو کھڑا مان کے چلتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو کیسے اس دیش میں سیکولر بچے گا سیکولرزم صرف سمیدھان میں لکھ سپریم کورٹ میں جانے سے سیکولرزم نہیں بچتا مہاتمہ گاندی جانتے تھے سمباد کرنا ہوتا ہے سیکولرزم کو بچانے کے لئے آپ یاد کیجئے 1947 کا وہ واقع ہے پارٹیشن ہو رہا ہے پنجاب سے ریفیوجی آ رہے ہیں ہندو کیا کیا نہیں سہکے وہ لوگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں دلی میں گصے میں بھرے ہوئے ہیں روج شام کو مہاتمہ گاندی ان سے سمباد کرتے ہیں کوئی پولیس نہیں کچھ نہیں اور آ کے وہ گالیاں دیتے ہیں بڑھے کو کہتے ہیں تُو نے یہ کروایا تیری وجہ سے ہمیں یہ ہوا ان سے مہاتمہ گاندی بات کرتے ہیں ہندو پریجوڈیس ہو سکتے ہیں مسلمان کے من میں بھی ہندو کے بارے میں پریجوڈیس رہتے ہیں سکھ کے من میں ہندووں کے بارے میں رہتے ہیں سب کے من میں سب کے بارے میں رہتے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کے کھون کے پیاسے نہیں ہیں ان کے پاس بہت بڑی پرمپرائیں ہیں ان پرمپراؤں کو زندہ رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہم ہجاروں سال سے جی رہے ہیں اس کو زندہ رکھنے کا کام ہر سال آپ کرنا ہوگا ہر دس سال میں آپ کو سیکلر رزم کیلئے نیا محاورہ بنانا ہوگا ہر دس سال میں آپ کو کوئی نیا چند تک ڈھون نہ ہوگا ہم نے بھاشا چھوڑ دی ہم نے محاورہ چھوڑ دیا ہم نے دھرم کو سمجھ نہ چھوڑ دیا ہم نے اپنی پرمپرائیں چھوڑ دی کوئی سیکلر آدمی ویویکانند کی بات کرنے کو تیار نہیں وہ ویویکانند جو ہندو اپنے آپ کو کہتا ہے کوئی شکر نہیں وہ ویویکانند جو پہلا پیرا گراف شکاغو میں ہے کہ میرا دھرم مہان ہے چونکہ آج تک جس نے بھی میرے دیش میں پناہ مانگی ہے ہم نے ان کو پناہ دی اس ویویکانند سے ہم نے بات کرنی چھوڑ دی دیکھیں جو لوگ آپ کی باتیں سن رہے ہیں وہ شاہد اب تک کافی باتوں سے کنونس بھی نظر آئیں گے کہ یوگیند ریادب نے کسی کو بخشا نہیں ہے سب سے ایک دلچسپ آتی ہے اور اس میں آپ نے جو ہمارے جو سیکلوریسٹ جن کو لبرل اور ایک طرح سے آئیڈیلوگ کہا جاتا ہے ان کو بھی نہیں بخشا اس لئے کہ ان کا بھی سموات جو مکالمہ جو ڈیالوگ ہے وہ بھی جیسے آپ نے کہا پچاس سال سے بند سا ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ سیکلوریسٹ اگر اتنی بری چیز ہے تو پھر اس کو ڈم کر یہ ایک تو بات یہ ہے اور یا ایک ایسی نایاب ایسی قیمدی چیز ہے تو پھر 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 بہت کڑوی بات کہیں اس لئے نہیں کہ کہ کڑوی بات کہنا پسند کرتا ہوں لیکن مجھے اس وقت دیش خطرے میں دکھائی دیتا ہے اور اس دیش کو بچانے کیلئے سیکلوریزم کو بچانا ہوگا اور اس کو بچانے کیلئے جس پاکھنڈ کو جس چیز کو ہٹانا سیکلوریزم کو ختم کرنے یہ تو آپشن ہے ہی نہیں پہلی بات ہم سویکار کریں سمجھیں کہ یہ دیش دھرم ہے یہ بھارت کے سوہ دھرم کا سب سے بڑا حصہ ہے اور پھر ایسی راجنیتی کھڑی کریں ایسی نیتیاں بنائیں ایسے ویچاری کام کریں جو کی اس اس کے انوروپ بیچاری کام کیا میری بات سے اشارہ ہوگا واپس اپنی پرمپراؤں میں جائیں بہت کچھ ہے ہماری پرمپراؤں اتنی وشاد پرمپرہ کے ہم ہیں اور پرمپرہ کا مطلب کبھل ایک دھارہ نہیں یہاں پرمپرہ کی انیک دھارہ ہیں رہی ہیں اسی میں آپ کو ملے گی تو اس میں آپ کو کبیر اور نانک بھی ملے گا اس پرمپرہ میں آپ کو تمام طرح کے لوگ ملے گے اس پرمپرہ سے بہتر چیزیں آئیں اپنی بھاشاؤں میں ہندی میں اردو میں پنجابی میں کندر میں تمیل میں لوگوں سے سمباد کریں سمباد میں شروع میں مسلمانوں کے لئے کنسیشن نہیں یہ اس دیش کے بچے رہنے اور میرے زندہ رہنے کی بنیادی شرط ہے دوسرا policies میں consistent رہی کبھی کبھی ایسے فیصلے لینے پڑیں جس مسلمان پرست ہونا سیکولر ہونا نہیں ہمت ہونی چاہیے کہنے کبھی کبھ اگر ضرورت ہو یہ بالکل غلط بات ہے اس میں کوئی وشواس نہیں ہے صحیح جو سچ مجھ صحیح سوال ہیں اس پر فوکس کیجئے جیسے بار بار میں نے کہا شکشہ روجگار ہاؤسنگ اور سیکیوریٹی ان سوالوں پر فوکس کیا جائے جو سچ مجھ کے سوال ہیں سمبولک سوال کو درکنار کیا جائے اور راج نیتی ایک ایماندار مسلمان کو بندھک بنانے کی راج نیتی بند کیجئے آج مسلم سماج کی ایک نیچرل لیڈرشپ پسلے 20-20 سال میں آئی ہے پولیٹکس اسے لیڈر ماننے کو تیار نہیں پولیٹکس اب بھی چاہتی ہے کہ آپ کی لمبی داڑھی ہو آپ ایمانداری سے سیکولاریزم کی راج نیتی دھرم نیرپیکش نہیں یہ شبد مجھے کبھی اچھا نہیں اس شبد کے ساتھ میں سمجھ ہے اس لیے کہ نیوٹرل ہونا اوبجیکٹیو ہونا یہ بڑے الگ لگ شبد ہیں اکثر پترکار سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نیوٹرل ہونے کی ضرورت ہوتی نیرپیکش ہونا کوئی بہت اچھی چیز ہے اور دھرم ہمارے دھرم کا مطلب ریلیجن میں اچھا ایک بات بتائیے میں نے آپ کی بات دلچسپی سے سنی اور اچھی لگی اور میں سمجھتا ہوں کہ بودھ دیک اس طرح پر انٹرلیکش لیویل پر آپ کی بات جو نکل کے آتی ہیں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو کہنا کی متاثر کرتے ہیں پر باتیں بڑی دلچسپ ہیں اب وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یوگ اندر یاد آف ان کو ہم دیکھتے آئے ایک سیفالوجسٹ ایک الیکشن سپیشلیسٹ کی شکل میں پھر پارٹی جوائن کی پھر پارٹی سے نکالے گئے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک الگ پارٹی قائم کی اور اس سے پہلے سی ایس ڈی ایس جو دیش کا ایک مشہور سنسطان ہے ریسرچ کرنے کا اس کے ساتھ آپ ایک اچھی پوزیشن پر جوڑے رہے اور ریسرچ بھی کی اپنے کتابیں بھی لیکن وغیر ہوا رہے ساری چیز ہے آپ کا کیا ایجنڈا ہے ایجنڈا یہی ہے کہ اس دیش میں سچ مجھ ایک ویکلپک راجنیتی کھڑی کی جائے آج اس دیش کو صرف ویرود نہیں ویکلپ کی ضرورت ہے ویکلپ کا مطلب بیچار میں ویکلپ اپنی مریادہ میں ویکلپ راجنیتی پرکٹیک لیول پر بات کر لیتے آپ نے سوراج نام سے پارٹی قائم سوراج انڈیا یہ اپنی جانب سے اپنی طرف سے امیدوار بھی کھڑے کری جی ہم نے دلی میں مصی ٹی کی الیکشن میں کارناٹکا میں الیکشن 2019 میں الیکشن میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ بلکل نیو بون پارٹی ہیں جس کا بہت بڑا بیس ہے شاید اس سٹرکچر ہے پیسے تو آپ کے پاس میں ہوگا بھی نہیں تو آپ یہ سوچئے کہ ایک طرف لوگوں نے جتنی بھی باتیں سنی آپ کی ایک طرف انہوں نے بڑی پارٹی کیا ہے کہ آپ جی سکتے ہیں نہیں جی سکتے اگر اس کو لگے گا کہ ہاں اس سیچویشن میں ہیں کہ الیکشن میں کچھ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں تو وہاں فرق پڑ سکتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے تو ووٹ آئے ہو جائے گا یاد آپ جی بہت اچھ آدمی ہیں آپ کے بارے میں عام طور پہ مجھے سننے کو ملتا ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں آپ پڑے لکھے آدمی ہیں آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں تو کہیں کہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صرف سادو سنت مہاتمہ ہونا چاہیے یہ راجنیتی وغیرہ میں آپ کہاں آ رہے ہیں چیشہ لیدر ہوگی پارٹی ہوگی ٹوپ کچھ لے گی اور پیسل الیکشن میں جب آپ گڑگاؤں میں تھے میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کا الیکشن دیکھا ہے اور میں نے دیکھا کہ کتنے اچھے طریقے سے آپ آپ اس سب کا سامنا نہیں کر سکتے تھے اور وہ بھی نہیں پایا چوتھے نمبر پہ آیا آپ جی وہ جو کہانی ہے اس کی سچائی تو خیر آپ کو بتا ہے ساری دیش کو پتا ہے اس کو بتا میں اس کے بارے میں پوچھوں گا آخر میں پوچھوں گا اس سے لیکن مجھے یہ مجھے یہ قبول کرنے میں کوئی پریشانی نہیں سنکوچ نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہمارے پاس وہ جو بڑا ارگنائزیشنل سیٹ اپ کچھ پارٹیوں کے پاس ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں میڈیا تنتر نہیں تو جاہر ہے ہم ایک نئی شروعات کر رہے ہیں اور کسی بھی کوئی بھی جب شروعات کرتا ہے اس کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ جایا ہوگا جب ہم آمادنی پارٹی کے لئے ووٹ ڈلی میں مانگتے تھے اس وقت ہمیں کہا جاتا تھا ووٹ جا ہوگا بی جی پی جی جی جائے گی تم لوگوں کی وجہ سے کانگریس کے دلال بھولیے کی راجنیتی میں اچانک بدلاغ ہوتے آج اس دیش میں موڈی جی کا رتبہ گھٹ رہا ہے گی راجنیتی میں شونیا ویکیوم اور کئی بار راجنیتی میں ہوتا ہے جب شونیا ہو یاد وی پی سنگھ دنیا کو بدلاغ کریں راجنیتی میں جب شونیا ہوتا ہے اور اگر کچھ لوگوں کے پاس صحی بات کہنے کو ہو تو اچانک پورا دیش سنتا ہے اور آج آپ لوگوں کی میربانی سے کومنیکیشن کی میربانی سے وہ جو عرصہ تھا وہ چار سال چھ سال کا نہیں وہ اب چھ مہینے کا عرصہ ہو گیا جس کے اندر صحیح بات کو سن کے لوگ بدلتے ہیں دنیا میں ٹرمپ کون ہے فرانس کا راشپتی کون بنا یہ سب لوگ آوٹسائیڈرز تھے آوٹسائیڈرز آکے ڈیموکریسی بدل سکتے ہیں بشرتے ان کے پاس صحیح بات کہنے کو آپ کے پاس صحیح بات ہے کہنے کے لیے مان لیا میں نے پلور کے دوسرا سوال یہ آئے تھا اس سے پہلے بھی ایک عام آدمی ایک آپ پارٹی کو لے کے آئے تھے آرون کے جریوال آج اس کے چیف منسٹر ہیں دلی کے اور آپ اور پرشاند بھوشن جو آپ کے ساتھی ہیں سوراج پارٹی میں جی اس کے لابہ اور بہت ہم آپ کے ساتھ چلے گئے ہم نے ان کو elect کر دیا دلی کا چیف منسٹر بنا دیا اور سرکار بنا دی پتہ یوگندری یادب کو انہوں نے باہر کھڑا کر دیا تو ہے یہ کہ آپ پھر سے اپنا پروگرام لے کے آتے ہیں پھر سے لو پھر باہر آئی پھول وہ اس کو آگے چلائیں گے یا اور جو پیچھے سے جو راجنیتی کی فورسز ہوتے ہیں وہ آکے اس کو کیپچر کر لیتے ہیں اس لیے کہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ یوگندری یادب ہوں اربند کیجری ریوال ہوں اب چاہے بھلے یہ کسی بھی انڈیپینڈنٹ ترہ ترگیشیوز پہ ہوں اب ان کو کیپچر کرنا ہے ان کو کسی طرح سے اپنا بنانا ہے یہ خطرے ہیں راجنیتی خطروں کا نام ہے آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں اس پارٹی سے نکال دیا گیا نکالا کیوں گیا اس کا جواب تو شاید وہ لوگ بہتر دے سکتے ہیں جنہوں نے نکالا اگر ہم چپ چاپ سے اٹھ کے باہر آ جاتے تو شاید ہم جواب دیتے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا ہم وہاں سے نکل کے بی جے پی کانگریس میں چلے جاتے تو ہم جواب دیتے ہم نے ایسا کیوں کیا ہم نے تو ایسا نہیں کیا اس میں کوئی ہلکی پارٹی کے روپ میں ستھابیت کیا ہے اور جاہر ہے پہلے ہم سے اگر ایک سوال پوچھا جاتا تھا تو آج دین سوال پوچھے چاہیں گے مگر میں اس کو welcome کرتا ہوں آپ سے سوال جرور پوچھے جانے چاہیں ہم سے پوچھے جا رہے جواب دیں لیکن ایک بات یاد رکھ اس دیش کو صرف بپکش نہیں چاہیے وکل بچاہیے اور آج اس دیش میں ایک بھی راجنے تک شکتی نہیں ہے جو اس وکل کو دے سکے جو بھارت کے سوادھرم کے مطابق ہو ہم بس اتنا دعویٰ کرتے ہیں اوکی میں سمجھ سکتا آپ کی بات اچھا اب وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کا نام سلیم یہ کیمپین کے دوران اُبھر کے آیا اور ایک عجیب سی چیز یہ ہے اس لئے میں اس سوال کو بہت امپورٹنٹ اس لئے نہیں منتا اس لئے کہ یہاں لندن میں میں ایسے پڑے لکھے لوگوں کو جانتا ہوں ایک دو تو کبھی بی بی سی کے لئے بھی کام کیا ایسی ایمیل سرکولیٹ ہوئی ایک زمانے میں کہ نیروہ مسلمان تھے میں نے پوچھا کہ تھے بھی سو وات مطلب یہ ساری چیز ان کے خلاف جائے گی پتہ چلا جو ایک نہیں یہ بات پوری تین سچ ہے مطلب میں ایسا نہیں کہنا چاہتا کہ یہ بات غلط ہے دراصل بہنی سادھارن سی بات تھی جس کانٹیکسٹ میں اچانک اس کو اچھالا گیا اور جس چیز کے حساب سے اچھالا گیا وہ سب جھوٹ تھی حقیقت یہ ہے کہ میرا بچپن سے نام جی کی انیس سو چھتیس میں ایک کومنیل رائٹ میں ہندو مسلم دنگے میں ان کو قتل کر دیا گیا حریانہ میں حریانہ میں حسار میں انیس سو چھتیس کی بات ہے وہ ہسپل کے وارڈن تھے اس سے پہلے کچھ گھوکشی کا معاملہ ہوا تھا تو وہاں ایک مسلم موب جس نے کہا کہ ہم بچوں کو لے جانا چاہتے ہندو تھے کچھ مسلم بچے بھی تھے میرے دادا جی جو ہسپل کے وارڈن تھے انہوں نے کہا کہ اس سمئے میں گھلہ کٹے گا اور میرے فادر کی آنکھ کے سامنے شاید آٹھ سال کے تھے پیتا جی کا گھلہ سمجھ نہیں پایا شاید اس کے باد یہ ہوا کہ انہوں نے 1947 رائٹس بھی دیکھ بہت بڑے رائٹس ہوئے تھے ہمارے علاقے میں اور اس رائٹس میں مسلمان بکٹم تھے انہوں نے دونوں چیزیں دیکھیں اپنے پیتا جی کا گلہ کٹتے دیکھا اور ہزاروں دوسرے لوگوں کو کٹتے دیکھا اور اس سے پتا نہیں کیا ان کے من میں آیا اور وہ جمالہ تھا وہ کہتے نا ہندو بنے گا نا مسلمان بنے گا انسان کی اولاد انس کچھ فیسی بات رہی ہوگی ان کے من میں بہت ڈیپ کنوکشن ہیں اور انہوں نے میری ماں کو شادی کے وقت بچے ہوں گے تو ان کا مسلم نام رکھا جائے اب کتنی انیوزول بات ہے بہت عجیب ہے بہت ہی زیادہ انیوزول بہن ہوئی میری ان کا نام نظمہ رکھا گیا میری ماں نے کا دیکھو بیٹی کی شادی نہیں ہوگی یہ مت کر ہوتا جب لڑکا ہوگا تب ایکسپریمنٹ کر لینا بیٹیوں کو چھوڑ تو پھر وہ نیلم بن گئی دوسری بہن پونم ہو گئی جب میں ہوا تو میرا نام سلیم رکھا گیا اور یہ میرا نام جب میں چھوٹی پہلے سکول میں گیا وہاں بھی تھا صرف یہ ہوا کہ بچوں نے اتنا چھیڑنا شروع کر دیا تمہارا نام سلیم کیوں ہے تم مسلمان ہو اس شہر میں کوئی مسلمان تھا نہیں کس شہر میں شری گنگ راجستان کا شہر بارڈر کے پاس تھا کوئی مسلمان وہاں ہوتا نہیں تو میں بڑا بار بار آکے پوچھتا تھا مسلمان کون ہوتے سکول میں کسی بچے سے اس کے نام پر سوال نہیں پوچھا جاتا میرے سے پوچھا جاتا ہے تو ایک دن آگے میں نے توبہ دی میں کہ یا تو آپ میرا نام بدل دی یا سکول نہیں جاؤ گا میں تو روز روز سن آج بھی میرے تمام دوست آپ کو درجنوں مل جائیں گے آج بھی مجھے سلیم کہتے ہیں تو میرے لئے جندگی کے بہت خوبصورت دو حصے تھے فون اٹھاتا تھا جب کوئی سلیم بولتا تھا مجھے تھا یا تو میرے بچپن سے کوئی میرے انٹیویٹ دنیا سے مجھے بول رہا ہے اور کوئی یوگین بولتا تھا تو میں جانتا تھا پروفیشنل دنیا سے بولتا ہے میری ماں بھی آج تک ماں پتہ کوئی مجھے سلیم ہی بولتا ہے وہی ایک نام ہے ان کی زبان پہ وہی ہے اب وہ چیز اچانک election کے بیچ میں اٹھائی گئی اور کیا آروپ کہ میں اپنے آپ کو میواد میں جا کے سلیم نام سے انٹیویوز کرتا ہوں میں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ایک recording دکھا دیجئے ایک neutral witness لے آئیے میں election سے ہٹ جاؤ آگر جس کو کبھی میں پبلک میں لاتا ہی نہیں اور بچوان سے آپ کا نام رہا آخر تک رہا اور اگر فرز کیجئے کہ کہیں کوئی کہے بھی دیکھے سلیم بی ان کا گھر کا نام اس سے بھی کیا فرح پڑتا ہے مگر میں لیکن آپ نے نہیں کہ سب election میں اس کو استعمال کر اس سے غلیج بات کیا ہو سکتی ہے اگر یہ کر راج نیتی میں کیا ضرورت تھی میں نے پس کونفرنس کر کہا ایک وقت آپ لا دیجئے جو کہتا ہو کہ میں اپنے کیمپین میں کبھی اس چیز کو کہا ہو میں election راج نیتی ہے یہ حقیقت یہ اور سنیوگ ہے کہ میرا بچپن میں مسلمانوں سے اسلام سے کوئی کسی طرح تعلق نہیں پایا کیونکہ شہر میں تھا نہیں میرا کسی بھی ریلیجن سے اگر کوئی تعلق تھا تو سکھ تھا تو یہ تو بہت بعد میں آکے یہ ہوا اچھا یہ مسلم نام ہے مسلمان ہونے کا یہ ہوتا ہے اور میری جات پروفیشنرل لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کسی کو میری لائف میں کی یہ تھا گھر آتے تھے سلیم بول رہے ہے اور لوگ سمجھتے تھے اچھا یہ سب کہانی اور میں کوئی اور ملک ہوتا تو اس کہانی بھی میری نہیں میں اس میں کیا ہوں میرا تو رکھا گیا میری چھ سے تھوڑی رکھا گیا تھا لیکن فلم منا دیتا میرے پتا جی نے جی کیا اس پر فلم بنتی بہت شاندہ فلم بنتی کتنی خوبصورت جی زبردست بنتی آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں ہوتے ہوئے اور پھر آپ یہ فیصلہ قتل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ میں اتنی حمت آتی ہے کہ آپ اس کو اپنائیں اور نہ صرف اپنائیں بلکہ نام اس قوم کا اٹھا کر رکھیں سلیم مجھے حیرت ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ تے مجھے بہت باقی سب چیزوں میں اپنی ان لوگوں نے اپنی زندگی گاندھی کے سائے میں پروپجاری تھی آج نارندر موڈی اور آگر گاندھی ہیں اس دیش میں ایک زمانے میں نہرو اور مہاتما گاندھی ہوا کرتے تھے تو اس ماحول نے اس دیش کے ہر گاہوں میں چھوٹا گاندھی پیدا کیا ہر جگہ کو چھوٹا نہرو پیدا تو مجھے تو قیبار لگتا ہے کہ کسی کو نہ پتا لگتا تو کتنا اچھا ہوتا یہ سب آرے سے سوالونیز کا پیچار کیا اور نے پیلایا تمام میں دیکھئے صاحب نام ان کا سلیم ہے وغیرہ اور آج جن لوگوں نے بھی یہ کہانی آپ کی سنی ہیں اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی آشا ہے کہ کم سے کم اس کو تو راج نیتی سے پرے رکھیں میں نے تو راج نیتی کے سوال اس لئے کیون کہ آپ ایک پالیٹیشن بھی ہیں تو ایک جنرلیس سنونی کی حیث سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو بھی جب یہ ہوا جس انگریزی میں کہتا what نے کیا کیا ابھی تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی لیکن یہ کہ یوگ اندر یاد اس سے بہت مزا آیا آپ سے بات کر کے بہت شکریہ اور میں آپ سے بات کرتا رہوں گا انٹیلیکشن کیا لگتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں آپ جس باتیں آسانی سے سمجھا دیتے باقی لوگوں کے اوپر ہے کہ کوئی آپ پہ وشواس کرتا نہیں کرتا لیکن کم سے کم آپ کی باتیں اگر لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کافیت تک ہمارا کام ہو گیا بہت شکریہ بہت بہت موسیقی بات کام